ہاں جی دوستو کدھا میں سائرس اور آج کا ویڈیو ہے جس میں ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے ڈائیبیٹیز پریونسن کے بارے میں بات کریں گے آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو لینے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی ڈائیبیٹیز کو کم کرنے میں بہت مدد بلے گی اور ساتھ میں ہم ایک این ویدہ کا شگر مینجمنٹ این بیلنس ایک پروڈکٹ ہے اس کو ریویو بھی کریں گے جو اسی سے متعلق رہے گا جلدی سے شروع کرتے ہیں دوستو پہلی بار آئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں فٹنس گرومنگ اور ہیلت سے ریلیٹر ویڈیوز دالوں آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ ایسے فوڈ ہوتے ہیں جن کو لینے سے آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے سو نمبر ون بات کرتے ہیں جامون یہ ایک ایسا پھل ہے دوستو جامون اور جامون کے سیڈز کے اندر کچھ ایسے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں جو آپ کی ڈائیبٹیز کی پروینشن میں بہت مدد کرتے ہیں دوسرا بات کرتے ہیں دوستو ویڈ گراس ویڈ گراس گےہوں کا جو پودھا ہوتا ہے جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں مجھے کومنٹ کر کے بتا دیں اگر کبھی ان فیوچر ویڈیو بنانا پڑے ویڈ گراس اگر صبح اٹھ کے آپ خالی پیٹ لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے یہ ایک طرح سے آپ کی جو شگر کی جو طلب ہے اس کو سپریس کر دیتا ہے اور یہ بہت ہی بینیفٹ ہے نمبر تین بات کرتے ہیں دوستو آملہ جوز ایک جو آملہ ہوتا ہے اس کے اندر پیس اورنجز جتنا وائٹمن سی ہوتا ہے آملہ کا اگر آپ روز سیون کرتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے نیکس بات کرتے ہیں کریلا دوستو کریلا ایک ایسی سبجی ہے جس کے بہت گوڑ ہیں آئر ویدا میں بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کریلا آپ گھر میں اس کا جوس بنا سکتے ہیں ہر روز اگر آپ تین سے چار چمچ جوس پییں گے تو اس سے بہت مدد ملے گی آپ کی ڈائیبیٹیز پریونچن میں نیکس بات کرتے ہیں سونف جیسے ہی آپ لنچ یا ڈینر کرتے ہیں اس کے بعد اگر آدھا چمچ آپ سونف چبا چبا کر کھائیں گے تو اس سے بہت فرق پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی جو شگر کی جو ہنگر ہوتی ہے اس کو سپریس کرنے میں مدد کرتا ہے اور اوور آل آپ کی باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نیکس بات کرتے ہیں نیم کا رس دوستو نیم کا رس مارکٹ میں مل جاتا ہے نہیں تو آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو نیم کے رس میں اتنے زیادہ بینیفٹ میں آپ کو بتانی سکتا ہے چاہے آپ کی سکن ہو چاہے آپ کا ڈائیجیشن ہو میٹابولیزم ہو ایک طرح سے جتنے بھی جرمز ہیں آپ کی امنیوڈی کو بوسٹ کرتا ہے ہر طرح کی مصیبتوں سے پرے رکھتا ہے آئر ویدہ میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نیم کا پیڑ ہے تو آپ کو سو بیماریوں سے نیجات مل جائے گی کیونکہ نبے پرتیشت بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے پیڑ سے جوڑی ہوتی ہیں تو نیم کا سیون بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے آپ کو نیم کے کچھ پتے لے کے اس کا جوس نکالنا ہے یا یوں کہو کہ اس کا اوئل نکالنا ہے جو مکسیم پیس کے آپ نکال سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں نیکس بات کرتے ہیں شلاجیت دوستو جو شلاجیت ہوتی اس کے بہت بینیفٹ ہوتے ہیں اگر اس کا آپ ریگولر بیسز پر سیون کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے آپ کی ڈائیبیٹیز میں نیم کا جوس نیمبو میں مکس کر کے ایک گلاس پانی میں مکس کر کے پی لیا کبھی کبھی آپ نے شلاجیت کھا لیا تو اس طرح سے اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو چینج کریں گے کوشش کریں آپ کو ایسی چیزیں نہیں کھانی ہیں جو بہت جلدی ڈائیجیسٹ ہو جاتی ہیں باڈی میں کیونکہ یہ آلموست شگر بن جاتی ہیں خاص کر کے میدہ ہو گیا چینی ہو گیا سفید چاول ہو گیا ان کا سیون بلکل مت کریں ایک چیز جو میں بھول گیا جو میں اکثر اپنی ڈائیٹ میں لیتا ہوں وہاں براون رائز آپ اگر رائز کھاتے ہیں تو وائٹ رائز کی جگہ براون رائز کھائیں آپ کو 30% یہ مدد کرے گا آپ کی ڈائیبیٹیز کم کرنے میں اب میں آپ کو ایک پروڈکٹ ریویو کرتا ہوں جو کی ہے این ویدہ کا شگر مینجمنٹ این بیلنس یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے اس میں ایسی ایسی جڑی بوٹیاں دی گئی ہیں ایسے سے فوڈ کے ایک سٹیک ڈالے گئے ہیں جو کی آپ کو مدد کرے گا اگر جو بھی میں نے یہ چیزیں بتائیں ہیں اگر آپ یہ نہیں لے سکتے کوئی بات نہیں اس کے دو کیپسول آپ کو ڈیلی بیسز پر لینے ہیں آدھا گھنٹا لنج سے پہلے اور ڈینر کے آدھا گھنٹا بعد دو کیپسول لینے ہیں آپ شروعات ایک کیپسول سے کریں دھردھرے ایک ہفتے بعد دو کیپسول پر آ جائیں اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے دوستو اس میں ایسے ایسے جڑی بوٹیاں ایسے ایسے اوشدھی کا سنگم دیا گیا ہے جو کی بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے کہ حلدی کے ایک سیکڈ ڈالے گئے ہیں جامون کے ایک سیکڈ ڈالے گئے ہیں گڑ مار ڈالا گیا ہے کریلا ڈالا گیا ہے کئی طرح کی ہرپز ہے وجیسر ہے اس میں نیم ہے کئی طرح کی ایسی ہرپز ہیں جو بہت بینیفیشیل ہیں یہ ایسی ہرپز ہیں کئی طرح جو آپ کو آس پاس ملیں گی بھی نہیں تو ان ویدا کا یہ جو پروڈکٹ ہے آپ دو کیپسول ڈیلی بیسز پر لیں شروعات آپ ایک ہفتے تک ایک کیپسول سے کریں اور اس کے بہت بینیفٹ ہے کیونکہ دوستو جب آپ کی ڈائیٹ بھی صحیح ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ آپ کو ورک آؤٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ کی ڈائیٹ بیلنس ہے ورک آؤٹ کر رہے ہیں ساپ میں آپ یہ دو کیپسول لے سکتے ہیں تو بلیب می آپ کی جو ڈائیبٹیز ہے وہ چھو منتر ہو جائے گی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ باڈی میں شگر بڑھ گئی ہے پر شگر کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ باڈی میں شگر کا یوٹلائزیشن نہ ہو پانا آپ کی پینکریہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ شگر کو اچھے سے بیلنس نہیں کر پاتی تو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شگر ہو گئی ہے شگر کا یہی علاج ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ پر فوکس کریں جو میں نے ڈائیٹ بتائی ہے ان چیزوں کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اور ایک ہیلڈی لائف سائل رہے ہیں ہیلڈی لائف سائل کا مطلب ہے گھر کا خانہ کھائیں اور آپ ورک آؤٹ ضرور کرا کریں ورک آؤٹ کا کوئی طور نہیں ہے اگر آپ جن نہیں جا سکتے تو میک شور کہ آپ ایک گھنٹہ واک ضرور کریں آدھا گھنٹہ صبح کرنے آدھا گھنٹہ شام کرنے لیکن ایک گھنٹہ واک ضرور کرنی ہے آپ کو آپ کی ڈائیٹ اچھی ہے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی اچھی ہے ساتھ میں یہ ان ویدہ کا جو شگر مینجمنٹ بیلنس کیپسول ہے یہ بلکل لے سکتے ہیں یہ ایک دم سے نیچرل ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکس نہیں ہے اس میں ساٹھ کیپسول ہے یہ ہنڈر پرسن ویجیٹیرین ہے آیوش دورہ سرٹیفائیڈ ہے ایک دم سے نیچرل ہے کوئی بھی ایسا کیمیکلز یا فیلرز نہیں ڈالا گیا سو آئی ہائیلی ریکمینڈ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں تک جن کو شگر ہے آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں کالج میں یونیورسٹی میں آپ کے آفیس میں کہیں بھی کسی بھی ویڈیو کو اگر شگر ہے تو اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں کیونکہ کرتے ہیں نا کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا تو جس کسی بھی ویڈیو کو شگر ہے مدھو میں ایک روگ ہے تو اس کو یہ ویڈیو دکھائیں ڈائیٹ فالو کریں میک شور کہ اپنی ڈائیٹ میں زیادہ ہیوی ڈائیٹ نہ رکھیں کم کونٹیٹی میں لیں اور ایسی چیزیں آوائیڈ کریں جو بہت جلدی ڈائیجیس ہو جاتی ہیں جیسے کہ میدہ ہو گیا شگر ہو گیا وائٹ رائز ہو گیا ٹھیک ہے سو یہ میرا ویڈیو تھا ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے این ویڈا کا شگر مینجمنٹ بیلنس یہ کیپسولز آپ بلکل لے سکتے ہیں 100% نیچرل ہے 60 کیپسول ہیں آرام سے آپ کا مہینہ نکل جائے گا اور ورک آؤٹ ضرور کرا کریں ورک آؤٹ نہیں کرتے تو ووک کرا کریں ایک گھنٹہ کسی اور ٹاپک پر اگر ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتا دیں ڈسکرپشن میں لنک دے رکھا ہے آپ بلکل خرید سکتے ہیں یا آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میرا جوائن کا بٹن آگیا ہے آپ میرے میمبر بن سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے آپ میرا ولوگنگ چینل ضرور سبسکرائب کریں مجھے بہت خوشی ہوگی اور اگر آپ مجھ سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو انساگرام پر آجائیے فرائیڈے کو رات کو آٹھ بجے ہم live بات کریں گے so thank you so much for watching this video keep growing spread the love